پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے لیکن اس ہفتے میں تقریباً پانچ ایسے واقعات ہوئے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اتنا کچھ بول لیا اتنا کچھ کہہ دیا اتنا شور مچا دیا اتنی ڈرامے باز ان لوگوں کی سن لی پھر بھی کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ان لوگوں کی یہ جو تینڈنسی ہے کہ نون مسلم کو انسان بلکہ نون مسلم میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ جو بھی آج میں آپ کو جو خبریں دینے والا ہوں اس کے اندر تین شیعہ بھی شامل ہیں شیعہ جب یہ انہوں نے 1.8 بلین مسلمان کہنا ہوتا ہے تو تب سارے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جب باہر والوں کے نظر نہیں ہوتی تو پھر یہ بریلوی بھی کافر ہو جاتا ہے دیوبندی بھی کافر ہو جاتا ہے اہلِ ح حدیث بھی کافر ہو جاتا اور شیعہ تو ہے ہی کافر صرف احمدیوں کے اوپر ان کا ایک اتفاق ہے کہ وہ سارے کہتے ہیں کافر ہیں لیکن کیونکہ نمبر تھوڑا لیکن جب انہوں نے یو این میں اپنے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں تو میرا خلطہ اب ان کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ ہم دو عرب دھائی عرب کچھ دنوں بعد آپ تین عرب کا لفظ بھی سننے لگ جائیں گے کہ تین عرب مسلمان دنیا میں تو لیکن یہ کرتے کیا انسانوں کے ساتھ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا س ساری ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ ایک پہلی جو ریپورٹ ہے یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے یہ بچی کی تصویر پوری اس میں نظر نہیں آرہی ایڈینٹیفائی نہیں ہو رہی اور یہ ہونے بھی نہیں چاہیے کھپروں میں سندھ میں ایک بابرچی مومن مومن بابرچی نے لوکل چرچ میں جا کے ایک بارہ سال کی کرسٹین بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی طرح سنیے ٹی وی پر ریپورٹ آئی ہے ٹی وی کیا ریپورٹ کہا رہی ہے کھپروں سے خبر دیت جانے کے کھپروں کی سائے کالونی کی رہاشی ساتھ میں جماعت کی طلبہ انیا انجلی کولہن کو وحشی جوابدال چرچ کے بابرچی نے چرچ کی کمرے میں لے جا کر موبین الجنسی زیادتی کر دی بچی کی چیخوں پر کالونی والے پہنچ گئے ایسی شکایت پر کھپرو پولیس پہنچ کر بچی کو تحصیل ہسپتال کھپرو لے آئے جہاں پر ڈیوٹی ڈاکٹر ڈیا نے بیڈیکل ٹیس کی ٹیس میں جنسی زیادتی کی تصدیق کر دی کھ ایک تو پادری نے ان کو کام کرنے کے لیے رکھا لیکن یہ کہیں پہ کیونکہ یہ ایک بیماری ہے میں اس میں چلیں اسلام کو دوش نہیں دیتا لیکن کہیں نہ کہیں سے اسلام سے تو یہ رویہ آتا ہے لیکن چلیں سارے مسلمان چونکہ ایسے نہیں ہیں جو کہ سارے اسلام کو سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام بے قصور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا اپنا اسلام بنائے ہوا لیکن جو سنٹرل جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافروں کو انسان نہیں سمجھتے اب دیکھیں ایک پادری نے ایک مسلمان بابرچی کو نو ہمارے چرچ میں ہمارے باورچی خانے میں کام کر لو اور اس نے موقع دیکھا کسی مسلمان بچی کو نہیں پکڑا اس نے کس کو پکڑا کرسچن بچی کو اس نے کہا چلا جی اس کے پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں انسان نہیں سمجھتے یہی ہم نے دنو بہیا ان کا باہر کے ملکوں میں دیکھا کتنی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں جہاں پر یہ لوگ آتے ہیں باہر کے ملکوں میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی انگریز کرسچن بچیوں کو اپنی ہواس کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو روتے ہیں تو بہرحال اچھی بات یہ کہ پولیس نے اس کو پگڑ لیا تو یہ تو جی چلیں ایک کرسچن کی کہانی تھی پاکستان میں اس ہفتے کی اچھا جی آگے کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ایک ہندو بچی ہے باغو کوہلی اس کا نام ہے اس کو پہلے اٹھایا گیا پھر اس کو کنورٹ کیا گیا پیر آغا خان آغا جان سرہندی درگا گلزار خلیل ان سومروں میں اور پھر اس کی مسلمان سے شادی کر دی گئی رمضان کے مہینے میں سنیے ذرا پڑے حرامی ہے یہ اور یہ پہلے بچی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں زور زبردستی تو نہیں تمہارے سب کی بچے کی اسی لیے گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ بچے کو منپلیٹ کیا جا سکتا اگر آپ بچے کو زور زبردستی سے نہیں گھیر کے لاتے کسی اور اس کو ٹوفی کے لالے سے گھیر کے لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے منمانی کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ٹوفی دوں گا اگر تم یہ کام کرو گے میرے ساتھ تو کیا اس کو اس کی اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی اس کو کہتے ہیں منپلیشن اس کو کہتے ہیں سٹیچیٹری آرے بی یہ ان کے ساتھ ہوتا اور یہ بڑے مزے سے ویڈیو پہلے بناتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے اسلامی حق ہے ہمیں کیونکہ حضرت علی نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے بچے بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں اسلام چھوڑ نہیں سکتے یہ ہے ان بے شرم بغیرتوں کی حرکتیں اور یہ سٹیٹ کی ناک کے نیچے ہوتا سولہ سال اس نے عمر بتائی ہے حالکہ ویسوس کے ماں باب سے کم عمر بتا رہے ہیں تو یہ اس بچی سے اسلام قبول کر آ لیا گیا اور یہ سولہ سال اس سے عمر اس نے بتائی ہے اپنی لیکن پھر بھی اٹھانا سے کم ہیا تو مائنر ہی تصور کی جائے گی کوئرس پچوں کو بڑے رام سے کیا جا سکتا ہے اس لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہے دیکھیں ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرا لیا اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی ہفتے ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہویا اس بندے کو ایک تین آدمیوں کو پولیس نے ارسٹ کیا ہے جن کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ان کو ارسٹ کیا کیونکہ انہوں نے پہلے ایک ہندو بچے دیو کوہلی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور پھر اس کا سرطن سے جدہ کر دیا یہ واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں آئے دن میں نے آپ کو یہ جتنی تین کمیونٹیز کے اوپر آپ کو خبر دی ہے ابھی دو کمیونٹیز کے اوپر دی اور ابھی تیسری شیعوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے اس ملک میں روز میں میں اگلی ویڈیو آپ کو چلا نہیں سکتا ہے یہ ویڈیو ہے اور ایک موب نے اکٹھے ہو کے پولس کی موجودگی میں ان کو لٹکیوں سے مار مار کے پتہ نہیں ان کا زندہ بچے یا نہیں بچے تو شیعوں کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار مار کے مار دیا یہ ہے اس ملک کی حالت اور یہ چلتے ہیں دنیا کو لیکچر دینے فلسطین میں کیا ہو گیا تو جی ویسٹ میں اسلاموفوبیا آ گیا انڈیا میں کیا ہو گیا یہ بھی آپ کو پچھلے 48 گھنٹوں کی تین خبریں تین کمیونٹیوں کے پر دیا شیعے شیعوں کو مار دیا جان سے بلاسفمی کے نام پر ہندو کے ساتھ جنسی زیادتی بچے کے ساتھ کیا اس کا سرطن سے جدا کر دیا ہندو لڑکی کو اٹھا کے اس سے اسلام قبول کروا لیا شادی بھی کر دی اور کرسٹین بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس کے مسلمان شیف نے جس کو ایک پادری نے نوکری دی تھی یہ آپ کی پچھلے ایوریج 48 آورز ان پاکستان یہ لوگ آپ کو لیکچر دیں گے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یا ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے یا اسرائیل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ تو جنگ ہو رہی ہے تو پتہ نہیں ان لوگوں کی آنکھیں کب کھلیں گے یہ ایسے ہی ہیں ایسے ہی چلتے رہیں گے اور جب ایک معاشرے کا کولپس ہوتا ہے تو صرف ایک نامی کیا پولٹیکل کولپس نہیں ہوتا وہ سوشل کولپس ہی ہو جاتا اس ملک کی کوئی بھی چیز کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ جو بہتری کی طرف ہے یہ صرف تباہی کی طرف بڑھا رہا اور ابھی تک تو لگتا ہے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کو بھی کراس کر چکے ہیں ابھی نہیں لگ رہا کہ کوئی یو ٹرن ہوگا جو تباہی کی طرف سے راستہ ہٹ کے بہتری کی طرف جائے گا اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو برابر سمجھے امام انسانوں کو ایکول سمجھے جب آپ انسانوں کی زندگیوں کی ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو پھر معاشرے میں ہر چیز خود بخود ٹھیک ہونے رکھ جائے گی لیکن ایسا ہو گئے تب ہی آپ کے لیڈرز بھی ویسے آپ کے تھانے دار بھی ویسے آپ کے فوجی بھی ویسے آپ کا لائن مین بھی ویسا آپ کا میٹر والا بھی ویسا ہر چیز ہی خراب ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی بہتری آنے والی ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے